موت پنجے گاڑتی ہے ساری تدبیریں توٹے جاتی ہیں اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا دو بڑے بادشاہ اسی سے سکندر صفات بیہارا اس کا قصہ ابھی آپ کو بتائیں ہر اکلے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا تھسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاکم اہل شاں کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ہوئے نام ورب نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جس میں صبح سے شام تک تم کھپ گئے گھل گئے اس کو بنانے بچانے بڑھانے میں تین کام کر رہے ہیں بنانا بچانا بڑھانا اس میں ساری طاقت لگ رہی ہے اور آخر میں ہوتا کیا ہے آنکھ بند ہوتی ہے سب کچھ اوروں کے حوالے کر کے جاکہ ڈھائی فٹ کی چڑائی میں سو جاتے ہیں ڈھائی فٹ فلا چھے فٹ کی چڑائی میں سو کے ساری زندگی کی محنت ایک پل میں پرائی ہوئیت مار دھال ڈڑائیاں جھگڑے شرابیں بیچ ڈرگز بیچ فروڈ کر ٹیکس بچا کیا کیا کچھ کر کے مال نہیں بنایا اور آنکھ بند ہوئی اور مٹی کی چادر کے تلے گئے اور پھر جاؤ اب کامت تک کے لیے کر دوبارہ اٹھائے جانے کے تو ان سارے یہ question marks ہیں کون ہے بنانے والا کیوں بنایا ہے کیا چاہتا ہے کیوں مار دیتا ہے کیوں موت آتی ہے کیا ہونے والا ہے موت کے بعد کسی کے پاس کوئی جواب لہذا اللہ ہی اس کا جواب دیتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ پھر اس میں ہڈ دیا فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَا پھر اس کو پر گوشت فُمَّا أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر یہ خوبصورت شکل کہاں مَا کے پیٹ کے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَأْنَاهُ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ فَاللَّهُ اَكْبَرْ کیا خالق ہے ہم تو اپنا سب کچھ بناتے ہیں لائٹس ہوتی ہیں روشنی ہوتی ہے الیپٹرک سٹی ہوتی ہے سورج ہوتا ہے پھر اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور میرا لگتا ہے میں تجھے بناتا ہوں ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں اور صرف تمہیں نہیں بنا رہا تیرے ساتھ کتنے کروڑوں مچے اور بنا رہا اس کے ساتھ کتنے ملینز بچے گائے بھینس بھیڑ 비�کری کے پیٹ میں بنا رہا پھر ٹرلین ٹریلین ٹریلین بچے انڈوں میں بنا رہا مشلی کے انڈے مشلی کے انڈے پرندوں کے انڈے ساپ کے انڈے بچھو کے انڈے چانٹی کے انڈے کتنا کچھ تیرا رب بنا رہا ہے تو بنانے والا ایک ہے واللہ خلق خب تمہیں بنایا پھر یہ زمین آسمان کس نے بنایا تم زیادہ مضبوطوں کے آسمان تمہیں بنایا بناہا آسمان بنایا رفع سمکہا چھت کو اونچا کیا فسواہا کل اس کو لیول کیا و اختش لیلہا پھر رات لیا و اخرج دحاہا پھر دن لیا پھر اس کے بعد آسمان تو تمہاری چھت تھی تمہیں فرش شاید ہے رہنے کو والارد بعد ذالک دحاہا تو تمہارے لیے زمین کا فرش بشایا پھر خالی زمین کو کیا کرتے چاٹتے اخرج منہ ماءہا پانی نکالا و مرعاہا سبزہ نکالا پھر والجبال ارساہا پہاڑوں کو گاڑا یہ سب کیوں کیا ہے مطاع لکم تمہارے لیے کیا ہے ولی انعامکم تمہارے جانوروں کے لیے کیا ہے تیرے رب کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اس کو ڈیٹیل میں ذکر کیا انہ ربکم اللہ تمہارا رب اللہ ہے کون ہے اللذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام جس نے چھے دن میں زمین آسمان بنائے پھر یہ دن رات کون لاتا ہے کہ یکشی لیل النہار دن رات تیرا اللہ لاتا ہے پھر ان کا نظام کون بناتا ہے یطلبہ حفیفہ وہ بھی تیرا اللہ بناتا ہے پھر یہ چاند سورج ستارے سیارے ان کی گردش ان کی تیز رفتاریاں یہ کون ان کو سٹ کر رہا ہے کہ سورج بھی تیرے اللہ کے تابے چاند بھی تیرے اللہ کے تابے تارے بھی تیرے اللہ کے تابے رات بھی تیرے اللہ کے تابے دن بھی تیرے اللہ کے تابے موسم بھی تیرے اللہ کے تابے اس میں سے بارش کا برسنا جو ابھی آپ کے سر پر برس رہی ہے تیرے اللہ کے غلام ہے کہ زمین کے اندر بارش کے پانی کا جا کے سٹور ہو جانا یہ بھی تیرے اللہ کا کمال ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر زمین کا کلیجہ پھاڑ کے اس میں سے تمہارے لئے پھل پھول نکالنا یہ بھی تیرے اللہ کا کام ہے ثُمَّ شَقَقْنَ الْأَرْضِ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبِّ